پریس کانفرنس میں ہونے والے انکشافات کا بوجھ کس کے سر ہوگا اور اس پریس کانفرنس کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہونے جا رہا ہے امپورٹنٹ پیش رفت اور امپورٹنٹ سوالات ہیں جن پر بات کرنا موجودہ صورتحال کے تناظر میں بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ عدالتی پاکستانی اندر جو سیچویشن ہے نا وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سیاست کا تعلق جا کے کسی نہ کسی طریقے سے عدالت کے ساتھ جڑتا ہے اور عدالتوں کا تعلق بھی آ کر سیاست کے ساتھ جڑتا ہے حالیہ دنوں کے اندر جامعہ کراچی کے سینڈیکیٹ کی طرف سے کی جانے والی کاروائی نے جس طریقے سے صورتحال کے اندر ایک نیا ٹرن لے کے آئے اس کے بھی شاکس تو آنا باقی ہیں لیکن اس سے پہلے جو جو اقدامات ہو رہے ہیں وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں خاص طور پر اگر حالیہ دنوں میں ہم اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے رکنی ہم خیال ججز کی صورتحال کو دیکھیں تو وہ مسلسل مختلف طریقوں سے ریاست کی اوپر نہ صرف حملہ آور ہو رہے ہیں بلکہ وہ ریاست پر حملہ آور ہوتے ہوئے اور ریاست کے اہم ترین اداروں کو چیلنج کرتے ہوئے اپنے نکتہ نظر کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس سے یہ بات اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ ہتھوڑا گروپ ڈنڈے کے اوپر سبقت لے جانے کے لیے ہر ایک نہ صرف آمنے سامنے ہوگی ہے لڑائی براہ راست شروع ہو چکی ہے لہٰذا اس تنازے کے اندر کون سے فریق جیتے گا یا کون سے فریق پسپائی اختیار کرے گا اس کا تائین بہت ہی زیادہ مشکل ہے اگر آپ گوھر کریں تو کراچی انیورسٹی کے سنڈیکیٹ کے اور خاص طور پر کراچی انیورسٹی میں جس طریقے سے جسٹس تارنگ محمود جانگیری صاحب کے کیس کو سیٹل کیا گیا ہے جس طریقے سے اس کیس کے اندر مختلف شواہد کو سامنے لیا گیا ہے جس طریقے سے تین صفحات پر مشتمل رپورٹ کو تیار کر کے اس بات کو وضع کیا گیا ہے کہ جنات جسٹس تارنگ محمود جانگیری صاحب کسی بھی وقت کراچی یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہی نہیں وہ اسلامیہ لاو کالج میں کبھی پڑے ہی نہیں اور اسلامیہ لاو کالج کے سٹوڈنٹ نہ ہونے کی وجہ سے جامعہ کراچی میں اللل بی کے امتحانات میں ان کا اپیئر ہونا کتائی طور پر ممکن ہی نہیں اور اگر انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے اللل بی کی ڈگری بطور اسلامیہ لاو کالج کے سٹوڈنٹ کے حاصل کی ہے تو وہ انفیر مینز کا کیس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جس طریقے سے مختلف شواہد جس کا اکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں سے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل بھی ہے اور اس بات کی طرف اشارہ بھی کر رہی ہے کہ اس صورتحال میں جو کراچی یونیورسٹی ہے وہ اپنے اصولی موقع سے پیچھے ہٹنے کے لیے اور وہ کسی طرح کا دباؤ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اور یہ بہت ہی الارمنگ سیچوئیشن ہے کیونکہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو جسٹس تارنگ محمود جانگیری صاحب کا کیس اوپن اینڈ شٹ نظر آ رہا ہے اور اس حوالے سے ایک جانب تو ایک جو ریفرنس ہے ناہلی کے لیے یا برطرفی کے لیے وہ سپریم جوڈیشل کانسل میں موجود ہے اور اس کے ساتھ میاں داؤد ایڈوکیٹ ساہد کی طرف سے ایک ریٹ آف کوورنٹو بھی موجود ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں اور اس ریٹ آف کوورنٹو کا فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے جسٹس سامر فاروق صاحب کی طرف سے اب اگر اس کیس کا فیصلہ یا اس ریٹ کے اوپر جو ججمنٹ ہے وہ سامنے آتی ہے کہ جناب یہ ریٹ قابل سماد ہے یا قابل سماد نہیں ہے تو ہر دو صورتوں کے اندر اس کیس کے اوپر جو ابحام ہے وہ ختم ہوگا لیکن اسی دوران یہ کچھ انکشافات اگر سامنے آئیں اور وہ انکشافات اس حوالے سے ہوں کہ جناب یہ جو پریس کانفرنس ہے ایک وہ نہ صرف سامنے آ رہی ہے بلکہ اس پریس کانفرنس کے اندر بہت زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کیونکہ اس پریس کانفرنس میں جس کا میں آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں بھی ذکر کر رہا تھا اس میں یہ انکشاف ہوگا کہ مبینہ جلی ڈگری کو بچانے کے لیے کون کون سے پاپڑ بلے گئے کون کون سب ہوا کھڑکایا گیا کس کس طریقے سے رابطہ کیا گیا اور کہاں کہاں پر جا کر جو معاملہ ہے اس کو سیٹل کرنے کی کوشش کی گئی کہاں کہاں پر کون کون سی پیشکش کی گئی کون کون سے آفرز کی گئی یہ سارا کچھا چٹھا سامنے آنے کو ہے اور اس حوالے سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ تمام شخصیات یا شخصیت جن کے ساتھ اس سارے عرصے کے دوران جہاں پر کراچی یونیورسٹی کا یو ایم سی جو کمیٹی بنائی گئی تھی وہ تحقیقات کر رہی تھی ان تحقیقات کے دوران جو مختلف حربے تھے وہ استعمال کیے گئے اور اگر کراچی یونیورسٹی کی اسی یو ایم سی کمیٹی میں موجود یا اس کمیٹی کے عرقین میڈیا پر آ کر مختلف چیزوں کو منظر عام پر رکھیں اور یہ بتائیں کہ جناب یہ ہے نمبر اس نمبر سے ہمیں کال آئی یہ ہے وہ میسج جو ہمیں واتس ایپ پر کیا گیا یہ ہے وہ سی سی ٹی وی فوٹج جس کے ذریعے کوئی شخصیت ہمارے گھر پر آئی اس شخصیت کی گاڑی یہ تھی اس شخصیت کا جو ڈیٹیلز تھی یہ تھی وہ تمام کی تمام صورتحال اگر سامنے آ جائیں تو میرا خیال ہے کہ اس شخصیت کے پاس اس سارے سینیریو سے بچ نکلنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوگا اسی لیے اسی لیے ایک پلان بی کا جو ہے وہ تیار کی گئی ہے اور یہ جو پلان بی ہے یہ تیار کیا گیا ہے یہ جو ہم خیال ہیں نا ان کی طرف سے اور اس کے تحت اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر جو اسلامباد ہائی کورٹ بار اسوسییشن ہے اس میں موجود اپنے من چاہے گروپ کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس حوالے سے یہ مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ جناب کراچی یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر ہیں یعنی وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ صاحب ان کو طلب کیا جائے اور یہ جو فل کورٹ بنا ہوا نا جناب یہ توہین عدالت کی کاروائی کے لیے اس کے اندر جناب جو وزیر اعلی سندھ ہیں جناب مراد علی شاہ صاحب ان کو طلب کیا جائے چونکہ وہ جو چانسلر ہیں اس وقت جامعہ کراچی کے ان کے ساتھ ساتھ جو وائس چانسلر ہیں کراچی یونیورسٹی کے ان کو بھی طلب کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف لوگ جنہوں نے اس سنڈیکیٹ کے اندر اس جو آئی تھی رپورٹ اس کو اپروف کر کے ڈگری کو منسوق کیا ہے داخلے کو منسوق کیا ہے ان کو بھی نوٹس جاری کیے جائیں تاکہ عدالت کے روبروح آ کر وہ تمام چیزوں کو بتایا جائے کہ جناب یہ کیا معاملہ چلا تھا یہ ایک اہمیت کا حامل ایشو ہے اور اگر ان چیزوں کو اسی طریقے سے لے کر آگے چلا گیا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ جو جسٹس تارک محمود جنگیری صاحب والے ایشو ہے یہ بہت سارے معاملات کے اوپر نہ صرف اوور لیپ کر جائے گا بلکہ اس کے نتیجے کے اندر یہ رائے جس کے بعد کہ جناب یہ جو آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے خاص طور پر اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کے تبادلے کے حوالے سے اس کے اوپر ایک پلٹیکل کنسینسس ڈیولپ ہو سکتا ہے اور اس کنسینسس کے لیے اگر آپ گوھر کریں تو مولانا فضل رحمان صاحب نے کل جو نیشنل اسمبلی میں تقریر کی تھی وہ بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے اگرچہ مولانا فضل رحمان صاحب نے اپنی تقریر کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو بھی حدف تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور اسی طریقے سے موجودہ حکومت پر بھی بے شمار تنقید کی تھی البتہ ان کی تقریر کے اندر اس بات کب بھی ذکر تھا کہ جناب اگر ہم نے مسائل سے باہر نکلنا ہے اگر ہم نے پاکستان کو لے کر آگے چلنا ہے تب ہمیں جو حقیقی ایشیوز ہیں ان کو اڈریس کرنا ہوگا اور حقیقی ایشیوز کو اڈریس کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے فورم کی اہمیت اپنی جگہ پر مسلمہ ہے کیونکہ اگر قانون سازی کرنی ہے یا آئین میں ترمیم کرنی ہے تو اس کے لیے اسی فورم نے استعمال ہونا ہے یعنی مولانا صاحب نے اس بات پر امادگی کا بھی اظہار کیا ہے بیٹوین دی لائنز کے اگر نہ گزیر صورتحال ہوگی اگر ایسے سیچویشن ڈیولپ ہو جائے گی جہاں پر آئینی ترمیم کرنا بہت ہی زیادہ پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے فائدہ مند ہوگا تو مولانا صاحب اس کے اندر اپنا کردار ضرور ادا کریں گے اور اگر آپ گوھر کریں یہ تصویر جس کا عقص آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جس وقت مولانا صاحب خطاب کر رہے تھے قومی اسمبلی میں تو ان کی ساتھ والی نشست پر نور عالم صاحب پشریف فرما تھے اور نور عالم صاحب وہی شخصیت ہیں جن کی طرف سے اب تک آئینی ترمیم کے لیے چار بلز نیشنل اسمبلی میں پیش کیے جا چکے ہیں اور مولانا صاحب کا نور عالم صاحب کو اپنے ساتھ بٹھا کر تقریر کرنا اور نور عالم صاحب کو ساتھ بٹھا کر آئینی ترمیم کے لیے پارلیمنٹ کی افادیت اگر ذکر کرنا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر یہ صورتحال آگے بڑھتی ہے اور اگر تمام سیاسی فریق اور خاص طور پر حکومت اور مولانا فضل الرمان صاحب اس نکتے پر اکٹے ہو جاتے ہیں کہ جناب اگر ہم نے آئینی ترمیم نہ کی تو پورے کا پورا نظام ہی بیٹھ جائے گا تو پھر اس بات کے لیے بھی راستہ نکلے گا کہ جناب یہ جو ججز کا ایک گروپ بن کر اداروں کو یا ریاست کو یرم مال بنانے کی کوشش کرتا ہے اس کی بہکنی کیسے کی جائے اور اس حوالے سے ججز کو اپنی پرسکرائبڈ جوریسڈکشن سے باہر نکال کر ان کو مختلف جگہوں پر تائینات کرنا ایک بہترین آپشن ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے بغیر خاص طور پر اسلام آباد کے اندر صورتحال کو قابو میں رکھنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے کیونکہ اگر آپ حالیہ دنوں کے اندر دیکھیں جس طرح سے میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو میں ذکر بھی کیا تھا کہ ابھی 190 ملین پاؤنڈ کیس چل ہی رہا ہے اور اسی طوران اگر اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ ریمارک سے سامنے آ جائیں اور آرڈر کے اندر اس بات کا ذکر کر دیا جائے کہ جناب اگر احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کو آئین اور قانون کے مطابق اور جناب فریقین کی تسلی کے مطابق نہ چلایا تو اس کیس کو اسلام آباد ہائی کورٹ شفٹ بھی کر دیا جائے گا اور عمران خان کو یہاں پر بلایا بھی جائے گا تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جناب یہ جو لڑائی اس وقت کا جاری ہے خاص طور پر ان جائے صاحبان کی جنہوں نے خط تحریر کیا تھا اور اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے وہ اس چکر کے اندر ہر ایک حدود اور قیود کو عبور کرنے کے لیے تیار ہیں اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کسی بھی طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پریس کانفرنس ہے جس کا میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا اس کے نہ صرف امکانات بڑھ چکے ہیں بلکہ اس پریس کانفرنس کے ذریعے وہ ایسے کردار جو اس پروسس کے اندر ریاست کو یا غمال بنانے یا ریاست کو یا ریاستی اداروں کو دباؤ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی یہ کوششیں نہ صرف رائے گا جائیں گی بلکہ ان کو ایسا جواب ملے گا اس طرح کا رسپونس آئے گا کہ ان کے لیے اس صورتحال کو سنبھالنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ اگر کسی بندے نے اپنی سکن سیو کرنے کے لیے پاپڑ بھیلے ہیں ادھر ادھر حرکات کی ہیں ہرکاروں کو بجوایا ہے پیش کشیں کی ہیں اور اس حوالے سے اگر سارے کا سارا گچہ چٹا کھل کے سامنے آ جائے اور بتا دیا جائے کہ پہن پہلے بھی ایسا اندر ساندھے ہونوی ایسا اندر نے تو پھر جناب جو حالات ہیں وہ میرا خیال ہے کہ اسی نہج اوپر جائیں گے جس کے اوپر چلتے ہوئے جسٹنس مزاد علی اکبر نکوی اور جناب اجازل احسن صاحب نے استیفہ دیا تھا لہذا مجھے اس بات کے اب کافی حد تک امکانات نظر آ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو ڈیشری سے بھی مزید استیفہ آنے کا امکان ہے کیونکہ یہ صورتحال اسی طریقے کی طرح چل رہی ہے کہ ساتھ جییں گے ساتھ مریں گے مجھے ایسا لگتا ہے کہ خط لکھنے والے ساتھ ہی آئے ہیں اور انہوں نے ساتھ ہی جانا ہے اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ اب نہ صرف محول بھی بن چکا ہے بلکہ جو دستیاب شواہد موجود ہیں ان کی روشنی میں کچھ ایمپورٹنٹ ڈسیئنس بھی لیے جا سکتے ہیں یہ بات اب کچھ زیادہ طویل نہیں ہوگی بلکہ چند ہفتوں کے اندر ہی یہ سارے کا سارا منظر نامہ کلیر ہوگے ہمارے سامنے آ جائے گا اپنے زوری اظہار کیجئے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ